جب اللہ سامنے آئے گا دیکھو انسان کوئی دس کھرب سیل سے مل کے بنا ہے اس سے کمبش سائنسلام کہتے ہیں دس کھرب اینٹوں سے انسان بنا ہے ہر اینٹ میں پورے انسان بننے کی صفت ہے اور ہر عزو بننے کی صفت یہاں بھی کان اللہ بنا سکتا ہے یہاں بھی بنا سکتا ہے یہاں بھی آنکھ بنا سکتا ہے یہاں بھی بنا سکتا ہے جب اللہ سامنے آئے گا نا تو آنکھیں جنت کو تو سہار سکتی ہیں اللہ کو نہیں لہذا پورے وجود کے ہر سیل میں آنکھ نکل آئے گی اور پورے وجود سے اللہ کو دیکھو گی کوئی آنکھ بنے گی نہیں اس سیل میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی پھر اللہ کا دیکھو صرف آنکھوں سے حسن دیکھیں تو آدمی مست ہو جاتا ہے اور جب پورا وجود حسن رب کو دیکھے گا کیا حال ہوگا از لزت دی دارش خسرو چتما گفتن سر دادن جان دادن نا دی دا رخیار امیر خسرو کیا اللہ قبر روشن کرے یا اللہ تجھے دیکھا نہیں تیرے لیے لٹ پٹ گئے سولیوں پہ چڑ گئے آروں سے چر گئے اور جب تمہیں دیکھیں گے تو کیا حال ہوگا اور جب اللہ بات کرے گا اب جنت کے نغمیں سنو گے کانوں سے لیکن جب اللہ بات کرے گا ان کانوں سے بھی سنو گے اور ہر سیل میں کان کی طاقت آئے گی پورے وجود میں اللہ کی آواز اترے گی پورے وجود تو اللہ کہے گا راضی ہو کہیں گے اللہ بلکم ٹھیک تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت کیسی کہیں گے یا اللہ چاس سا آگئے پنجابی والی کا چاس سا آگئے حضرت و زارب عربی بولیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا بتاؤ جنت سے بڑی چیز دوں جنت سے بڑی چیز دوں تو وہ کہیں گے یا اللہ ایو شین افضل من ذالک یا اللہ جنت سے بڑھ کے کیا چیز ہے تو اللہ فرمائیں گے احلو علیکم رضوانی فلا اسقطو علیکم ابدا جاؤ میں تم پہ راضی ہو کہ آپ کا بینا راستان ہوں تو اس پر بندے کہیں گے یا اللہ تیری عزت کی قسم ہمیں پتا نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے ہمیں تو آج پتا چلا ہے تو ہمیں اجازت دے ہم تمہیں جیسے لاہور میں بن دیکھے سجدے کرتے تھے آج تجھے دیکھ کے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں پوری نماز نہیں ایک سجدہ اور اپنے رب کے بھی سنو وہ کہہ کہنے لگے وہ کہیں گے لاہور میں تم میرے بندے تھے میں تمہارا آقا تھا تم نوکر تھے میں مالک تھا نوکری کرنا توڑے ذمہ آئی ہن تسی آگئے میرے مہمان خانے ہن تسی میرے مہمان میں میز بانا اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا مہمان سے کام نہیں لیا جاتا بے دیکھاؤ موجہ کرو بس آہا قد وضعت عنکم معونة السجود فلطالما اتعبتم لیالابدان وانصبتم لیالوجوه فالآن افضیتم الی روحی وکرامتی فہذا محل کرامتی فسلونی فلن اعطیکم اليوم بقدر اعمالکم ولیکن اعطیکم بقدر رحمتی وکرامتی وعلو و مکانی ورفعت شانی وما خان میرے بندو روزے بھی چھڑو نمازہ بھی چھڑو حاج بھی چھڑو عمر بھی چھڑو اب تو موج کرو کھاؤ پیو جاؤ بیویوں کے ساتھ رہو موج کرو ہاں آج مانگو کیا مانگتے ہو مانگو کیا مانگتے ہو آج میں تمہیں تمہارے عملوں کی وجہ سے نہیں دینا چاہتا وہ تو تم جنت میں آگئے آج میں تمہیں اپنی شان کا دینا چاہتا ہوں تو کہیں گے یا اللہ سب کچھ مل گیا کوئی ہے ہی نہیں کیا مانگے کہ نہیں مانگو کہ اچھا راضی ہو جا کہو تو ابھی تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں ہن دوبارہ کیوں پشتے پہ ہو کہ اچھا مانگی کہا مانگو تو انسانی دماغ کوئی پانچھے فیصد کام کرتا ہے باقی سویا ہوا ہے اور اس کا ریشہ اتنا لمبا ہے یہاں سے اٹھو اس کی تار بنا کے چاند کے اوپر سے نیچے لاکر یہیں گانٹ لگا دو کوئی چھے لاکھ کلومیٹر دماغ کا ریشہ ہے اور ہر پن پوائنٹ میں کمپیوٹر چھپا ہوا ہے یہ سارا سویا ہوا ہے دو چار فیصد پانچ فیصد کام کرتا ہے جنت میں اللہ سارا کھول دے گا کہے گا ہن مانگا ہن مانگا اچھا مانگتے مانگتے تھک کر کہیں گے یا اللہ ہن بس ہوگے اللہ کہیں نہیں تھوڑا مانگا اور مانگا پھر مانگنا شروع کریں پھر مانگتے 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 تھک جائیں گے کیا ہنگی یا اللہ بس ہوگے کہنا نہیں اور مانگو پھر تیسی دفعہ بھائی تُو کی مانگے تُو کی مانگے چلے مولانا حنیف صاحب کوئل پوچھے بھائی تُسی کی مانگے بڑے علامہ تو استاد جی کوئل پوچھے یہ میرے استاد محترم ہیں تو پھر وہ کہانی ادھر چلی جائے گی تو آپ نے حضرت کیا مانگا آپ نے کیا مانگا پھر سارے زور لگا لوگوں کے مانگیں گے تو اللہ کہیں گے اور مانگو کہیں گے اللہ ہنڈ بس سو گے اور مانگو نہیں اللہ تیری عزت کی قسم بس سو گے سب سے چھوٹا سوال میرے نبی نے بتایا ہے بڑے کی تو حد کوئی نہیں سب سے چھوٹا سوال یہ ہوگا ایک شخص کہے گا یا اللہ تُو نے دنیا جس دن بنائی اور جس دن مٹائی اس کے برابر مجھے عطا فرما دیں یہ سب سے چھوٹا سوال یہ پیسے کا سوال ہے کوئی چھیک والا پیسہ ہوتا تھا ہمارے بچپن سراخ والا پیسہ یہ وہ ہے اس سے اوپر کی حد کوئی نہیں اور اللہ کیا کہے گا قَدْ رَضِيْتُمْ بِدُونِ مَا يَحِقْتُ لُقَمْ ابھی تک تو تم نے اپنی شان کا نہیں مانگا میری شان تہلی شروع کوئی نہیں اچھا جاؤ جو مانگا وہ بھی دے لیا جو نہیں مانگا وہ بھی دے لیا قَلُوْ اَشْرَبُواْ حَنِيَا بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا جاؤ میرے بھائیو عزیزو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک زندگی لے کر